جی اسلام علیکم جی میں ہوں نئیم حیدر پنجوتھا ایڈوکیٹ جی اس وقت میں بنی گالا عمران خان صاحب کی جو ہے رہیش پہ موجود ہوں آپ کو کل کے فیصل کے حوالے سے تھوڑا سا بتا دوں کہ جو ساری پرسیڈنگ ہوئی اس میں آرٹیکل سیسٹی تھری اے کے مطابق جو رولنگ دی گئی تھی ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے کیا وہ آئینی ہے یا غائر آئینی ہے آرٹیکل سیسٹ کا چارل لگنا چاہیے اس ڈیپٹی سپیکر پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی سپریم کورٹ نے ڈیپٹی سپیکر کو بلایا نہ وہ ڈیپٹی سپیکر آیا نہ پنجاب اسمبلی سے وہ ریکارڈ لے کیا ہے اس کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ ہمیں دلائل دیں کہ جو ڈیپٹی سپیکر نے رولنگ دی ہے اس میں آپ بتائیں کہ کون سے فیصلے کی روز سے ڈیپٹی سپیکر نے ہماری جو آرٹیکل سیسٹی تھری کے مطابق اس نے جو دس ووٹ پرویز الائی کو جو ڈلے تھے جو کاف لیگ نہیں ڈالے تھے جس نہ تو فلور کراسنگ ہوئی نہ کوئی کاف لیگ نے کسی اور پارٹی کو ووٹ ڈالا کاف لیگ خود کوئی ووٹ ڈال رہی ہے تو وہ کاف لیگ کے خود کو کیا ووٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے کس فیصلے کی روز سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہو سکتے تو اس میں ہوا یہ کہ جو پی ڈی ایم کے لائرز تھے وہ بلکل بے بس ہو رہے تھے کسی کے پاس کوئی جواز نہیں تھا سپریم کورٹ کے جسٹس نے کہا کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا پارلیمانی پارٹی کا سربراہ جو ہے وہ فیصلہ کرے گا یا پارلیمانی پارٹی کرے گی کیونکہ آئین میں لکھا ہوئے آوازہ طور پر کہ پارلیمانی پارٹی فیصلہ کرے گی تو یہ صرف ایک چیز مانگ رہے تھے یا انہیں ڈیٹ مل جائے جمرات تک کی یا یہ کہہ رہے تھے کہ فل کورٹ بن جائے فل کورٹ کا بھی معاملہ صرف اس لیے کر رہے تھے کہ ججز کو منیج کر لیے جائے لوگوں کو منیج کر لیے جائے اور کسی طریقے سے میڈیا ججز کی اوپر سپریم کورٹ کی اوپر پریشر ڈال کے تو فیصلہ اپنے حق میں کروا لیے جائے اس میں ہوا یہ کہ سپریم کورٹ نے انہیں موقع نہیں دیا سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ آرگومنٹس کریں انہوں نے کہا کہ ہمارے جو آرگومنٹس ہیں وہ صرف اور صرف اس چیز کی اوپر تیار ہیں کہ ہم نے فل کورٹ اس کی استعداد کرنی ہے پارٹی کی طرف سے ہمیں یہ ڈیریکشن دی گئی ہے کہ آپ نے صرف فل کورٹ کی بات کرنی ہے تو لہٰذا جیسا آپ نے کہا ٹھیک ہے آپ نے فل کورٹ کی بات کرنی ہے تو ہم فیصلہ دے دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم ابھی تیار ہو گئے ہیں تو لہٰذا ابھی ہم آرگومنٹس شروع کر دیتے ہیں تو آرگومنٹس انہوں نے شروع کیے کوئی ان کے پاس ایک قانونی نکتہ بھی نہیں بنتا تھا جس کے تحت وہ یہ کہہ سکتے کہ آرٹیکل سکسٹی تھی کی جو رولنگ دی گئی ہے ڈیپٹی سپیکر کی طرف سے وہ آئینی ہے سب کی نظریں سپریم کورٹ پہ تھی پرسو رات کو جو ہے وہ فیصلہ متوقع تھا لیکن کل گیارہ بجے کیلئے سماعت فکس ہوگی انہوں نے رات کو بائیک آٹ کر دیا پرسو شام کو رانا سنولا نے ایک پریس کانفرنس کی اس میں کہا اس نے کہ ہم عدالت کا بائیک آٹ کریں گے اگر وہ فل کورٹ نہیں بناتے دوسرے دن یہ ہی ہوا سپریم کورٹ کو پریشرائز کرنے کی کوشش کی لیکن سپریم کورٹ کسی پریشر میں نہیں آئی اور پورے پاکستان سے مختلف بار اسوسییشنز نے سپریم کورٹ کے حق میں ریزولوشنز پریس ریلیز جاری کی جس کے تحت انہوں نے یہ کہا کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں جو وہ آئینی کام اور قانونی کام اور جو انصاف کا عمل ہے اس کی کسی طرح سے رکاوٹ میں جو جو چیزیں جو جو لوگ اور جو جو جن لوگوں نے سپریم کورٹ کے خلاف میڈیا کیو پر کمپین کرائی ہے تو ہم اس کو سٹرانگلی کانٹیمٹ کر دیں سپریم کورٹ نے کل فیصلہ دے دیا وزیر اعلیٰ پنجاب انہوں نے کہا کہ پرویز علائی کا حلف رات کو پریزیڈنٹ آپ پاکستان لیں اس کی وجہ یہ تھی کہ پہلے انہوں نے کہا کہ گورنر لے کیونکہ گورنر انہوں نے لگایا ہوئے تھا لہذا گورنر نے حلف لینے سے انکار کر دیا پریزیڈنٹ ہاؤس میں رات کو دو بجے سرمنی ہوئی پریزیڈنٹ ہاؤس میں گورنر کا حلف ہو گیا اور جتنی ان کی کیبینٹ تھی پوری جو بنی ہوئی تھی جو انہوں نے رات و رات منسٹر کوئی سٹیٹ منسٹر کوئی ہوم منسٹر کوئی اڈوائزر کوئی سپیشل اسسٹنٹ سارے لگا دیئے تھے وہ سارے کے سارے امپورٹڈ تھے امپورٹڈ حکومت کی طرف سے امریکہ کی طرف سے یہ سارے نافذ ہوئے تھے اور عوام نے فیصلہ سنایا پہلے ووٹوں کے ذریعے پھر عوام نے سپریم کورٹ کے حق میں آواز اٹھائی سپریم کورٹ نے بہترین طریقے سے فیصلہ دیا اور ان کی حکومت ایک منٹ میں جو ایک ڈیٹ دن کے لیے آئی تھی وہ ختم ہو گئی اب پرویزیڈائی جو ہیں وہ وزیرالہ پنجاب بن چکے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باتیں کر رہے ہیں گورنر راج لگانے کی آرٹیکل ٹو تھرٹی ٹو اور ٹو تھرٹی فور کے تحت گورنر راج لگتا ہے تو گورنر راج کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے ہائی کورٹ میں اور اس سے پہلے مشرف نے دوہزار نو میں گورنر راج لگایا تھا اور اس وقت سلمان ترسیر کو جو ہے وہ پنجاب میں گورنر جو ہے ان کو گورنر راج کے ذریعے وہ سارے اختیارات دیئے گئے تھے اور اس کے بعد دوہزار تیرہ میں بلوچستان میں گورنر راج لگا کوئی شیعہ کمیونٹی جو ہے وہ اس میں ساری وہ ہوئی تھی شہید ہوئی تھی تو وہاں پہ گورنر راج لگا لیکن کسی طرح سے یہ گورنر راج نہیں لگا سکتے گئے گورنر راج صرف اس وقت لگتا ہے کہ جب ملک میں کوئی غائر آئینی غائر قانونی یا کوئی ایسی انرکی پھیل رہی ہو ایسی انرکی پیدا ہو رہی ہو جو ایک غیر قانونی کام ہو رہا ہو تو اس وقت گورنر راج لگ سکتا ہے اب آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ واضح طور پر کلیر کر چکی ہے کہ یہ جنہوں نے سارا غائر آئینی کام کیا اور تین چار مہینے سے ملک میں کانسٹیٹوشنل کرائیسس چل رہے تھے وہ سارے کا سارا غیر قانونی کام جو انہوں نے کیا اس سب کو اس نے سپریم کورٹ نے مسترد کرتے ہوئے پاکستان طریقہ انصاف کے حق میں نہیں عوام کے حق میں انصاف کے حق میں آئین کے حق میں انہوں نے فیصلہ دیا اور بلکل بہترین فیصلہ دیا ہے ڈیپٹی سپیکر قاسم خان سوری کی رولنگ کے حوالے سے یہ ذکر کرتے ہیں میں اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں کہ ڈیپٹی سپیکر نے جو رولنگ دی تھی اس میں یہ تھا کہ اس وقت تھے پارلیمانی لیڈر آمر ڈوگر صاحب انہوں نے ریزولوشن بھیجی تھی چیرمین پاکستان طریقہ انصاف عمران خان صاحب کو پھر وہاں پہ پارلیمانی پارٹی نے فیصلہ کیا ان کو بقیدہ نوٹسز گیا یہاں پہ کوئی عمل نہیں ہوا تیسری بات یہ تھی جو اس نے رولنگ دی تھی وہ آرٹیکل فائیو جو ہے کانسٹیٹوشن آ پاکستان کا اس کے ڈیفنس میں دی تھی جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اس پہ غداری کا چارج لگانا چاہیے ڈیپٹی سپیکر کے اوپر جو کاسم سوری صاحب ہیں اور کیا اس کی اوپر نہیں لگنا چاہیے یا اس کی اوپر بھی لگنا چاہیے تو پھر اس کی اوپر بھی لگنا چاہیے اس میں اور اس میں فرق ہے اس میں فلور کراسنگ ہوئی تھی پی ٹی آئی نے منع کیا تھا کہ ہمارے کوئی میمبر جو ہے دوسری پارٹی کو ووٹ نہ دے تو سب نے جا کے دوسری پارٹی کو ووٹ دی یہاں پہ کاف لیگ کہہ رہی ہے کہ کاف لیگ کا امیدوار وزیراعالہ بن رہا ہے کاف لیگ کوئی ووٹ مل رہے ہیں تو لہٰذا وہ کیسی فلور کراسنگ ہو گئی یا کیسی آئین کی جو ہے وہ پامالی ہو گئی آرٹیکل فائیو کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں کہ کوئی ملک میں ایسا کام ہو رہا ہو جو کہ ملک کی بقا کے لیے ملک کے خلاف ہو کوئی ایسی سازش ہو کوئی بین الاقوامی سازش ہو تو کوئی ایسا کام جو ملک میں ہونے لگا ہو تو اس کی اوپر جو ڈپٹی سپیکر ہے جو سپیکر ہوگا یا کوئی بھی وہاں پہ عوضے پہ بیٹھا ہوگا تو وہ اپنا کام اس کے حق میں کر سکتا ہے تو لہٰذا آرٹیکل فائیو کے تحت کاسم سوری نے رولنگ اس کا ڈیفنس بندہ تھا اس نے دی تھی اور جو آرٹیکل سکس ہے وہ اس کا چار صرف اور صرف آپ جو ہے ڈپٹی سپیکر جو پنجاب اسمبلی تھے جو ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے نافذ کی گئے تھے ان کے اوپر لگتا ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں اس کے ساتھ ساتھ دی ایمپورٹڈ حکومت کی طرف سے مختلف مقدمات جو ہیں پاکستان طریقہ نصاف کے ورکرز پہ بنائے گئے خان صاحب پہ ستارہ ایف ای آرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں ہوئیں شباز گل صاحب پہ ہوئی ایف ای آر قاسم سوری اس کے علاوہ مراد سعید علی محمد خان شہریار افریدی ہمارے چیف منسٹر جو ہیں ان کے خلاف گداری کا مقدمہ ترج کیا گیا جو چیف منسٹر کے پی کے ہیں اس کے علاوہ جو شہرام ترکی ہیں گورنر صاحب کا جو شاہ فرمان صاحب ہیں ان کے اور شاہ محمد قریشی اور لیڈرشپ تقریباً ایٹی پرسنٹ زمانتے جو ہیں وہ لیڈرشپ کی ہم نے کروائیں میں نے کروائیں میرے ساتھ انتظار حسین پنجوتھا علی جاز بوٹر ہم تینوں اس میں پیش ہوئے اور الحمدللہ وہ کیونکہ آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی بالادستی کے لیے ہمیشہ عدالتوں نے ایک مصبت اور بڑا زبردست فیصلے دی ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا داؤں کہ عمران خان کے برادر انلا صاحب کا خاتون اول بشرا بی بی کے بھائی کی اوپر اکارہ میں انٹی کرپشن کی طرف سے ایک مقدمہ بنایا گیا اس کی تھوڑی سی میں وضعات بتا دوں کہ جو کمیٹی کا چیرمین تھا وہ کوئی اور تھا جو کمیٹی جو جو لگا تھا وہ کوئی اور لگا تھا نہ کوئی ان کے اس کے ساتھ کوئی تعلق تھا پتہ نہیں اس نے کسی کو لیز کی اوپر کوئی شاپس بھی دیں تو درمیان میں نہ اپلیکیشن کی اوپر ان کا نام ہے نہ ان کا ایف ای آر میں نام ہے سپلیمنٹری سٹیٹمنٹ کے ذریعے ان کا نام اس میں شامل کیا گیا اور اس میں بھی لاسٹ ڈیٹ پہ ہم پیچ ہوئے اور الحمدللہ اس میں بھی عدالت نے پہلے ابوری زمانت دی اب ان کی کنفرم زمانت ہو گئی ہے انٹی کرپشن کا جو ڈی جی ہے جو کہ ایمپورٹڈ حکومت نے لگایا تھا جو وہ بیس گریڈ کا ملازم ہے اور اس کو کس گریڈ میں پرموشن دے کے یہاں پہ لگا دی گیا اس کی پرموشن جو ہے اس کی جو اپوائنٹمنٹ ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا اور وہ آج جو ایمپورٹڈ حکومت ہے اس نے اس کا جو ہے ٹرانسفر جو ہے وہ وفاق میں ہو گیا ہے اور اب جو ہے پنجاب میں انشاءاللہ تعالی بہترین صورتحال ہوگی امن کی صورتحال ہوگی آئین کی بالا دستی کے لیے پاکستان طریق انصاف نے جھنڈا اٹھایا تھا انصاف کا جھنڈا اٹھایا تھا اور وہ انشاءاللہ مشن جو ہمارا ہے عمران خان کے ساتھ سیسا پلائی دیوار کی طرح ہم کھڑے ہیں عمران خان کے ساتھ عوام کھڑی ہے اس ملک کی ایٹی پرسنٹ جو عوام ہے اس نے فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے ان کے پاس بیس فیصد بھی ووٹ نہیں ہے تو یہ جو جتنے دعوے کر دے تھے الحمدللہ آج حق کی فتح ہوئی ہے سچ کی فتح ہوئی ہے اسی کے ساتھ میں آپ سے جل چاہوں گا بہت شکریہ